السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج ہم دیکھیں گے کہ ہم وینڈوز ٹین کی جو پرفارمس ہے اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو انسہ ہے وینڈوز ٹین کے ٹاسک منیجر میں چل جانا ہے تو ہماری ٹاسک منیجر اوپن کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو وینڈو کا ٹاسک بار ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور ہم نے ٹاسک منیجر میں چل جانا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ اپ اوپر ٹاپ پر لکھا ہوا ہے اس میں چلے جانا ہے اور جو پروگرام ہمارے بائی ڈفارڈ وینڈوز جیسی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں جو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتے ان کو ہم نے ڈیسیبل کر لینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں زی پی آگو میں جو ان سے ہے ڈیسیبل کر لیتا ہوں اس طرح آپ جو ان سے بھی پروگرام آپ جاتے ہیں کہ جو ان سے ہے وہ سٹارٹ جیسی وینڈوز سٹارٹ ہو بوٹ ہو تو یہ پروگرام نہ رن ہو وہ آپ جو ان سے ہے ان کو یہاں سے ڈیسیبل کر سکتے ہیں یہ ہو گیا پہلا سٹیپ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وینڈوز کے سٹارٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ لیکھنا ہے دی فرگمنٹیشن تو دی فرگمنٹیشن اینڈ اپٹیمائزیشن ڈرائیوز اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے دیکھ سکتے ہیں سی ڈرائیو سیلیکٹ ہے اس کو ہم نے اپٹیمائز کر لینا ہے ہماری اپٹیمائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہماری اپٹیمائزیشن ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کلوز کر دیتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ وینڈوز کے سٹارٹ میں جاتے جانا ہے اور ڈسک کلین اپ لکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ڈسک کلین اپ آگیا ہے تو اس کے پر ہم نے کلک کر لینا ہے اوکے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اب دیکھ سکتے ہیں جو پروگرامز ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں میں آر ایڈی تو ہم نے کیا کر دینا ہے کلین اپ سسٹم فائلز اس کے پر کلک کر لینا ہے اوکے کر لینا ہے اب ہم نے اوکی کر دینا ہے تو ڈیلیٹ فائلز کا اپشن آئے گا اس نے ڈیلیٹ فائلز کا اپشن آئے گا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ہماری ڈس کلین اپ بھی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے اب ہم نے لکھنا ہے سٹیرک ٹیمپ سٹیرک وینڈوز کے سٹارٹ میں لینا ہے وینڈو اور کرنا ہے رن کرنا ہے یا آپ اس کو دوسری طرح سے بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا ہے وینڈوز کے سٹارٹ میں رائٹ لکھ کرنا ہے اور رن اوپن کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے سٹیرک temp static ok کر دینا ہے کتنی بھی فائز آپ کو شو ہو رہی ہوں گی ان کے اوپر آپ نے control A کر کے delete کر دینا ہے continue کر لینا ہے اور جو فائز نہیں ہو رہی ہوں گی ان کو آپ نے skip کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے start بھی لی جانا ہے پھر دوبارہ run چل جانا ہے وہ لکھنا ہے temp پھر آپ نے ok کر دینا ہے continue کر لینا ہے پھر دوبارہ سے control A کر کے shift delete کر دینا ہے اور continue کر لینا ہے do this for all grant items اور skip کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ start بھی لی جانا ہے right click کرنا ہے run پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے prefetch ok کر دینا ہے continue کر لینا ہے control A کر کے shift delete کر دینا ہے skip کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے reach edit میں چل جانا ہے yes کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے edge کی current user میں چل جانا ہے اور یہاں پھر آپ نے control panel میں چل جانا ہے mouse میں چل جانا ہے اور mouse hour time اس کو آپ نے tan کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے desktop پہ چل جانا ہے menu menu show delay میں چل جانا ہے اور اس کو بھی آپ نے tan کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چل جانا ہے اور اس میں ms config میں چل جانا ہے یہاں پہ اپنے services میں چل جانا ہے اور hide all Microsoft services اس کے پھر click کر لینا ہے اور ok کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے computer میں properties میں چل جانا ہے advance system settings میں چل جانا ہے performance settings میں چل جانا ہے اس کے بعد adjust for best performance اس کے بعد اگر آپ یہاں سے کوئی بھی چیز سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ show shadow under mouse pointer اس کا ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں apply کر لیتے ہیں ok کر لیتے ہیں پھر سے ok کر لیتے ہیں تو بس یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اپنے computer کو ایک دفعہ restart کرنا ہے تو ہماری جو window کی performance ہوگی وہ پہلے سے بہت بہتر اور بہت زیادہ increase ہو چکی ہوگی تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت help کی ہوگی اگر میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت help کی ہے تو please ویڈیو کو like کرنا channel کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو share کرنا مت بولے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ